ابھی جو آپ یہ ویڈیو دیکھ پا رہے ہیں یہ ویڈیو سلطان سید مقدم اشرف جہانگی سمنانی رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ کے اندر کی ویڈیو ہے مزار پر جو گلپوسی کر رہے ہیں ان کا نام ہے محمد وسیم اشرفی ان کو سید شاہ فخر الدین اشرف نے خلافت دی تھی اور خلافت کے بعد ان کا نام دیا تھا صوفی حدایت اللہ شاہ اور ان کا نام چینج کر کے خلافت کے بعد نام بدل دیا ان کا نام ہو گیا صوفی حدایت اللہ شاہ اور ان کو خلافت دینے کے بعد انہیں بہت سے تبرکات سے نوازا اور وہ آئے ہوئے تھے کہ اچھا شریف میں فاتحہ پڑھنے کے قرص سے تو پہلے وہ سلطان سید مقدم اشرف جہانگی سمنانی رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں انہوں نے نظر و نیاز کیا فاتحہ کیا اور وہاں بھی کچھ دعا کی فخر المشایخ کے لئے اور پھر اس کے بعد وہ گئے سید شاہ فخر الدین اشرف کے مزار پر وہاں پہ نیاز فاتحہ کیا اور وہاں بھی دعا کی سب کچھ بڑھ بڑھ رہے ہیں اور میری قیفیت کو آپ جانتے ہیں ایک بہتار ہوئے تھے کہ اپنے کنوں سے میں یہ سوچ رہا مجھے اپنے کچھ کہوں مگر آپ نے ساری حقیقت مجھے دیکھاتے رہے ہیں آپ نے مجھے پتا تھا اور آپ سے یہی بجاری سے کہ جس طرح میری قامل شریف اشرف و دین اشرف میں مجھے محطب پہچائے بس آپ کا دعا ہو آپ کا نگاہی کرتے ہیں اور سب کے لئے آپ دعا کرتا ہے حجور سب کے لئے دعا کرتا ہے اللہم احمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صوفی حدایت اللہ شاہ جب فخر مشایق کے مزار پر پہنچے تو بہت زیادہ ہوا اور بہت زیادہ دھوپ بھی تھی اور اس طرح سے دکت ہو رہا تھا انہیں چادر پیش کرنے میں چادر چڑھانے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور انہوں نے چادر پیش کرنے کے بعد فول وغیرہ چڑھایا اس کے بعد دعا کی ہے دعا کو آپ باقیادہ سن سکتے ہیں اس کو ہم نے سوٹ کیا جہاں وہ سیڈیس تھے وہاں کا کیمرہ ہم نے اٹھا دیا کھول کو سیڈیس ہے ویڈیو میں دیکھتا ہے کی طرح سے سیڈ دین شب کے مزار پہ وہ دعا کرتے ہیں وسیلیس تمام سب جہدہ نصیب یہاں اور سب کی بردوں یا اللہ یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا اس پڑھنے کی وسیلیسے میرے سید صاف جس طرح آپ نے کہا میں چلتا آیا حجور آپ کے خان کا فقر المرشائق الحمدللہ بہت بہتر ہے اور بہت بہتر چل رہا ہے بس حجور آپ سے یہی گجاری سے حجور آپ نگاہ کرم اطاف فرمائیے اور مقدومی فائجان سے ہم سب کو مالا مالا اطاف فرمائیے حجور میرا کل ہی آنے والے تھے مگر میری دوید کچھ ٹھیک نہیں تھی تاخیر ہو گی جانے میں میں آج چلا آیا اور بہت کافی دنوں سے میں برسوان تھا کہ میں آپ کے ہاں اور کچھ باتیں ایسی تھی کہ میں کچھ کہنا سکتا ہوں تو آپ تو ساری باتیں مجھے معلوم ہے کہ ساری باتیں جان رہے اور کچھ خانکاہ میں کام لگنے والا ہے آپ دعا کیجئے کہ اس کام بنجام ہو کیونکہ آپ جان نہیں اس کام کو جان جروری تھا کرنا اور حجور آپ سب کے لئے دعا اطاف فرمائیے اور نگاہی اطاف فرمائیے اے اللہ میرے صحیب سجادہ سید فقر الدین شرف شرف جلاری رحمت اللہ علیہ کی قبر من مور کی باریسیت اطاف فرمائیے اور اللہ سے جنتی فردوس میں اللہ سے مقام اطاف فرمائیے یا حجور آپ میری لئے دعا دعا مسلمات اطاف فرمائیے آپ خانکاہ سے آئیں گے اس کے بعد آپ کی طویت خراب جائے گی آپ ہمارے ہاں سے آئے آنے کی بعد کبھی آپ کی طویت خراب ہو چکی مگر آپ نے مجھ سے یہ اطاف کی ہدایت شاہر میں بھی طویت خراب ہو جائے گی اور میں آپ سے دور ہو جاؤ ہوں ہجور بس دعا کیجئے اے اللہ حجور صحیب سجادہ کے وسیلے سے ہم سب کو اہد نصرات المستقید بچلا ان کی نقص قدم پہ ہم سب کو چلنے کی توفیق اطاف فرما اے اللہ جو بیمار ہے اس کو صفات لی اطاف فرما اے اللہ جو کرج میں دوبے ہے کرس دور اطاف فرما ہم ہم سب سب ہم سب اطاف لگنے والا ہے بس حجور آپ دعا عطا فرمائیے باقی کام تو اس میں چل ہی رہا ہے اور حجور ماشاءاللہ آپ کی دعا سے خانقہ بھی بہترین اچھے سے چل رہا ہے اس دعا عطا فرمائیے کا نگاہیتہ فرمائیے کا اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ڈیو گوب کو ڈیو گوب کو ڈیو گو senhor ڈیو گو 개� IV